ہے آپ نے ان sell ring پہہم التویکس کی کرنا ہے یا میں نے خلاندуры کی orth배ق ہوتا ہے Legendر دیکھئے لیت کی ۶ سب سے پہلے آپ کیم کر G1 ہی ein اسی کے بڑا والے ہائے shares اور یہ تیرٰ والے لپر حیزتنس پاک سے اٹھال کیا سر ہے Galvanو میتر کی Is سے کیا ہے گلوانا میٹر کی کتنی آ رہی ہے ہنڈرڈ اوم ریزسٹنس آ رہی ہے اب دیکھیں جب کرن یہاں سے فلو کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اس پوائنٹ پر آتا ہے تو اس کے پاس ٹو پارٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ کی اوپن ہوتی ہے سارا کرن یہاں سے جاتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے اس میں سے کوئی کی نہیں کا لیے یعنی ریزسٹنس کوئی نہیں ہے زیرو ہے تو یہاں پہ گلوانا میٹر آپ کو کیا کرتا ہے آٹ اوف دے سکیل کرنٹ شو کرتا ہے اب پھر اس طرح سے یہاں ڈیفلیکشن ہے ڈیف میٹے ایک ہے ہم tick ہو لیییییان ڈیفی Essex تو آہی ٹھول آزاد Dash حسن رکم ایک ہے ویوی municipal کرتمہ جب جانتے وہ دوسرlichkeit پڑیہ پڑی hur سے اٹھول ہیں گئیوں بانٹھ رکم Gum تو ملط اٹھول ہے کرنٹ کے لیے easy path ہنڈیڈ اوم نہیں ہے بلکہ زیرو ریزسٹنس ہے سارا کرنٹ یہاں سے چلا جاتا ہے 30 کا 30 کرنٹ یہاں سے جاتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کے پاس اس طرح جاتا ہے گلوانومیٹر میں اس سے کرنٹ نہیں جاتا گلوانومیٹر سے کرنے جاتا تو گلوانومیٹر آپ کو زیرو شو کرتا ہے یہ کی کلوز کرنے کے بعد گلوانومیٹر آپ کو زیرو شو کرے گا پھر آپ اس میں سے ہنڈیڈ کی نکالتے ہیں ہندیڈ کی ہندیڈ کی نکالتے ہیں کیوں کیوں کی اس میں گلوینو میٹر کی ہندیڈ ہے اس کی ایکوال ہند نے کہا ہتے ہیں جب ہم ڈیڈ نکالتے ہیں دونے ہز dorm نیستان ایکوال جاتی ہےکلے اب جب جب آپ ہانے کرنٹ آرہے دیکھیں تو دونوں کے جہ کو زی دیکھنے خوانے لجائے تھا کہ یہاں پہ بھی ہندر ہز سٹا سے کہاں اور یہاں پہ بھی ہندیڈ ہے تو پھر کرنٹ کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایکولی ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی 30 کرنٹ ہے تو 15 اس میں سے جاتا ہے اور 15 اس میں سے جاتا ہے اس لئے گلمانومیٹر کیا کرتا ہے شو کرتا ہے جب آپ یہ 100 کی کی نکالی ہے اور اس کی کو کلوز کیا ہے تو گلمانومیٹر کو ہارپ ڈیفلیکشن یعنی 15 شو کرتا ہے اسی لئے ہم اس میتھڑ کو کہتے ہیں ہارپ ڈیفلیکشن میتھڑ اور پھر یہ 15 اور 15 یہاں سے ایڈ اپ ہوگے پھر یہاں سے 30 واپس جاتا ہے اس طرح سے یہ سرکٹ کی ورکنگ ہوتی ہے 28 جب آپ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی کو دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں اور 30 پہ آپ کے پاس سکیل ہوتا ہے آپ مزید اس میں سے اور نکالیں گے اور اس کو 28 پر سیٹ کر لیں گے 28 پر سیٹ کریں گے پھر جب اس کی کو اوپن کریں گے اس کی کو کلوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 0 کرن دے گا اس میں سے 100 نکالیں گے تو یہ 14 کر ڈیفلیکشن دے گا 28 میں سے 14 ادھر جائے گا 14 ادھر جائے گا یعنی جتنا بھی ٹوٹل کرنٹ ہوتا ہے اس میں سے 100 نکالنے کے بعد کرنٹ جو ہے ایکولی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ سرکٹ کی ورکنگ ہوتی ہے